موسیقی موسیقی پورا ماملہ پلول کا ہے جہاں نیشنل ہائیوے انیس پر تمسرا گاؤں کے پاس یہ ٹول پلازا ہے آدھی رات کا سمیں تھا سب کچھ ٹھیک تھا کہ ہی لگ رہا تھا کہ اچانک ٹول کلیکشن کاؤںٹر کے پاس ایک کار دلی کی طرف سے آ کر رکھتی ہے اس میں سے نکاپوش بدماش پسٹول تلوار اور ڈنڈے لے کر نکلتے ہیں ٹول کاؤںٹر پر موجود کرمچاری کی جیسے ہی بدماشوں پر نظر پڑی اپنی جان بچانے کے لئے کاؤںٹر چھوڑ کر تورنت بھاگیا اتنے میں دوسرے بدماش نے اپنے قدم دوسرے کاؤںٹر کی طرف بڑھا دیے جس میں دو کرمچاری گپ شپ کر رہے تھے پہلے دونوں ڈر گئے اور ان میں سے ایک بھاگ نکلا مگر ایک کرمچاری ڈر کے مارے اندر ہی موجود رہا جسے بدماشوں نے آ کر پیٹا اور پھر بھگا دیا بدماشوں نے باری باری دونوں کاؤںٹر لوٹ لیا اور پھر فرار ہو گئے جس میں سے ہتھیار بند پانچ سے بدماش اترے اور وہ سیدھے ٹول کرمیوں کو مارنے کے لئے دوڑے اور کہنے لگے کہ کل جو بھاردات ہوئی ہے جو یہ کل بھولیا چلی ہے کیا ان سے آپ کو سبت نہیں دیگا انہوں نے اتنا کہہ کے وہ بوت کو بیریئروں کو توڑنے لگے اور ٹول کو کھری کر دیا لگ کے سی جبر جس دن جس میں ٹول کرمی اپنا وہاں سے نکل لیا جسے سرکار کا جو راجس رو اس کا کافی نقصان ہوا ٹول بہت ٹیم پھری چلا ہے اس سے سر جو ٹول کرمی ان میں دہست کا ماہول ہے لگا تار دوباردات ہو جانے ایک پہلے دن ایک آج رات کو جس میں انہوں نے جو منتھلی بھی مانگی ہے بھئی ٹول چلانا ہے تو پچاس ہزار روپے دھو گئی دھو گئی اور جاتے جاتے جو باردات کر رہے تھے وہ ساڑھے چار ہزار کے قریب جو بوت میں پیسے تھے ان کو بھی لے کر وہ وہاں سے بھاگ بدماشوں نے جتنی دیر ٹول پر لوٹ کی اور ہنگامہ کاٹا اتنی ہی دیر تک سبھی وہانوں کو مفت میں ٹول پار کر آیا گیا بدماش ڈنڈا لے کر خڑے ہو گئے اور ایک ایک کر سبھی وہانوں کو پار کراتے رہے ان کے ہاتھ میں ہتیار دیکھ کسی کی بھی ہمت انہیں روکنے کی نہیں ہوئی بدماش جاتے جاتے کہہ گئے کہ ٹول چلانا ہے تو پچاس ہزار کی رنگداری دے نہیں ہوگی میں پتہ چلا ہے میں آکس میں کب کاس پر تھا دوں دیں ابھی ابھی آنے آئے ہوں اور سنگیان لیا گیا سنگیان لیتے ہی ٹیم گٹھٹ کر دی گئے ہیں روکٹیوں کی جو پہچان ہے وہ جن میں جن کرنے والے نگو اب جو ہوتے ہیں ان کے بوڈی سٹائل کے طور پر جو پہچان سوانے میں آ رہی ہیں اس کے طور پر ٹیم گٹھٹ کر دی گئے ہیں اور جو ہمارا خوکیتن تھو ہوتا ہے جانکاری کے مطابق واردات کو انجام دینے میں قریب پانچ سے چھے یوک شامل تھے جنہوں نے آتے ہی کرمچاریوں کو دھمکایا تھا اور کہا تھا کہ بیتی راتو والی گھٹنا سے سبق نہیں لیا مطلب صاف تھا کہ اس سے پہلے ٹول پر فائرنگ کر جو لوٹ کی گئی تھی اس میں انہی بدماشوں کا ہاتھ تھا بدماشوں کی ہمت تو دیکھئے لوٹ کی سو اپنی پہچان بھی بتا گئے ایک بدماش نے کرمچاری کو بتایا کہ اس کا نام وشن ہے اور تم سرا گاؤں کا ہی رہنے والا ہے بہرحال پورا ماملہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ہے جس میں بدماش واردات کرتے دکھائی دے رہی ہیں دیکھنا ہوگا کہ پولیس آروپیوں کی پہچان کر اور ان کو سلاکھوں کی پیچھے کب تک پہنچا پاتی ہے پلول سے دنیش کمار پنجاب کیسری ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد